سلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائیوں نسخوں سے خوب خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست والا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو جن بھائیوں کو پریشانی ہے جریان کی یا ٹائمنگ کی جن کی منی پتلی ہو گئی ہے یا ہماری وہ نوجوان جنہوں نے غلط کاری کر کر اپنی جوانی برباد کر لی ہے اور شادی سے ڈرتے ہیں شادی کرانے کے لئے تیار نہیں ہے ان کی منی پتلی ہو گئی ہے احتلام زیادہ ہوتا ہے اور رکاوٹ نہیں ہے جلدی انزال ہو جاتا ہے اور اس چیز کو لے کر پریشان ہے تناؤ بلکل نہیں ہوتا اور وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ڈپریسن میں ہیں اور جو ہمارے بھائی عمر ہونے کی وجہ سے ان کا بھی جلدی انزال ہو جاتا ہے جو شادی شدہ لوگ ہیں اور اپنی بیوی کا صحیح صحق ادا نہیں کر پاتے اپنے پارٹنر کو سنتوشت نہیں کر پاتے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو آج اس کے بعد انشاءاللہ اس نسخے کو کھانے کے بعد لڑائی جھگڑا بلکل ختم ہو جائے گا اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ دوستو آپ حیران رہ جائیں گے تو دوستو چلی جان لیتے ہیں نسخے کو وہ کون سا نسخہ ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے دوستو چھوٹا سا نسخہ ہے چلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کی بٹن پر اول پر پریس کر دیجئے اور دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چلی شروع کرتے ہیں دوستو جو نسخہ یہ چار چیزیں آپ کو لینی ہے تو دوستو یہ چار چیزوں کا نسخہ ایک ایسا ہے اگر آپ نے اس کو بنا لیا اور اس کو پیس کر آپ نے طریقے سے استعمال کر لیا تو دوستو یہ نسخے کے فائدے ہوں گے کہ یہ آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا منی کو گھڑا کرے گا اور جو رکاوٹ پیدا کرے گا اور آپ کی ٹائمنگ کو اتنا زیادہ بڑھائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور دوستو اگر من نہیں کرتا اچھا بھی جگائے گا اور سیکسل کمزوری کو دور کرے گا مردانہ طاقت بڑھائے گا اور دوستو جو مکمل تناؤ نہیں ہوتا تناؤ پیدا کرے گا تو دوستو بہت ساری اس کے بینیفیٹس ہیں چلی دوستو جان لیتے ہیں وہ کون سا نسخہ ہے اور ہمیں کیا کیا لینا ہے دوستو سفید مسلی پچاس گرام کالی مسلی پچاس گرام اور ستاور پچاس گرام سالب پنجہ پچاس گرام دوستو یہ چار چیزیں آپ کو پنساری دکان سے مل جائیں گے لانی ہے آپ وہیں سے پسوا کر لیائیں آسانی سے وہ آپ کو پیس کر دے دیں گے یہ گھر پر لاکر مکسر مسین میں آپ گرینڈ کر لیں اور بلکل باریک پاورڈر بنا لیں اب دوستو آپ کو لینا ہے صبح میں آدھا چمچ دودھ کے ساتھ میں ناشتے سے پہلے اور شام کو کھانا کھانے کی دو گھنٹے بعد سوتے وقت دودھ کے ساتھ آدھا چمچ آپ کو صبح شام دو وقت میں استعمال کرنا ہے اور دوستو گرم چیزوں کا آپ کو پرہز کرنا ہے جیسے انڈا مچھلی اور کھٹی چیزیں اور دوستو تلی بھونی چیزیں گوشت بڑے کا چھوٹے کا ان سب چیزوں کا آپ کو پرہز کرنا ہے اور دوائی کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس دوائی کو جیسے آپ استعمال کریں گے اتنا اچھا جلٹ آئے گا کہ دوستو آپ حیران رہ جائیں گے اور دوستو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کو اس کا بہت اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے دوستو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے